اسلام علیکم دوستہ سعودرہ کی فتح فتح تازہ اور بڑی خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ساکر مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف لائف ہندی سعودرہ میں بیتے ہفتے 16606 غیر کارونی ورکہ گرفتار ہوئے ہیں سعودی پریجنسی کی مطابق یہ گرفتاریہ 8 ستمبر سے 14 آگست 2022 کے بیچ ہوئی ہے گیر کارونی خارجی کو پکڑنے کے لئے کیمپین چلانے والی کمیٹی کا کہنا ہے کہ کل گرفتاریوں میں سے 9595 اکامر لوکو وائلیٹ کرنے والی گرفتار ہوئے ہیں ان میں سے 4402 بورڈر لوکو وائلیٹ کرنے والے جبکہ 2289 لیبر لوکو گرفتار کرنے والے خارجی ورکر گرفتار ہوئے ہیں اسی پیریٹ کے دوران 360 ایسے لوگ بھی گرفتار ہوئے ہیں جو سعودرہ کی سرط پار کر کے سعودرہ میں گیر کارونی طور پر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے وہ بھی جبکہ 5% باقی نیشنلٹیز کے اسی طرح سعودرہ کی سرط پار کر کے گیر کارونی طور پر سعودرہ سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہوئے 19 لوگ گرفتار ہوئے ہیں کمیٹی کا کہنا ہے کہ گیر کارونی خارجیوں کو کسی بھی طرح کی سویدہ دینے پر 18 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے سعودی جوازات کے طرف سے ایک ضروری جانکاری جو کہ آپ کی نولیج کو کہیں نہ کہیں کافی زیادہ بڑھائے گی دراصل جوازات کے ٹوٹرہ پر ایک ایسا سوال کیا گیا جس میں پوچھایا گیا کہ فیملی ڈرائیور کی وزے پر پہلے سعودرہ میں رہتے تھا بیتے سال شروع میں چھٹی گیا مگر واپس نہیں آ سکا کفیل کا کہنا ہے کہ دوسرے وزے پر آ جاؤ کیا ایکزیٹرینٹری لوگ کی وائلیشن نہیں ہوگا کیا دوسرے وزہ پر آنا ممکن ہو سکے گا سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا ہے کہ جو لوگ خروج وودہ یعنی ایکزیٹرینٹری وزہ پر جا کر واپس نہیں لوڑتے ان پر عموماً تین سال کا بین لگتا ہے یعنی تین سال کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتے ہیں لیکن جیسے کہ سوال میں بات یہ ہو رہی ہے کہ سیم کفیل دوبارہ بلانے کی کوشش کر رہا ہے تو ایسے میں کوئی بین نہیں ہوتا اگر کفیل بلانا چاہے وزے ایکسپائر ہو گئی ہے ایک سال بھی بات بلانا چاہے تو نئی وزہ اگر سیم کفیل جاری کرتا ہے تو دوبارہ سعود عرب پہنچ سکتے ہیں لیکن اگر کسی دوسری جگہ جانا ہے تو ایسے میں ہر حال میں تین سال انتظار کرنا ہی ہوگا اس کے بعد نئی وزہ پر سعود عرب لوٹیں گے سیم کفیل ہو تو کبھی بھی لوٹ سکتے ہیں سعود عرب میں قانون کی جانکار احمد المحیمید کا کہنا ہے کہ سعود عرب کے قانون میں نیشنل فلیک یعنی راشتے جھنڈے کا اگر کوئی غلط استعمال کرتا ہے تو ان پر ایک سال کے قید اور تین ہزار ریال کا جرمانہ ہو سکتا ہے اس میں بہت چھوٹی سی بات آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نیشنل فلیک کو کہیں سڑک وغیرہ پر بھی پھیکتے ہیں تو یہ بھی اسی میں مانا جائے گا اس پر بھی اس طرح کی سزا اور جرمانہ ہو سکتا ہے تو رہٰذا اس کے احترام کرنے کی ضرورت ہے سعودی ٹی وے لخباری کے پروگرام میں بات کرتے ہیں انہوں نے آگے کہا کہ قانون کی دفعہ بیس میں نیشنل فلیک کا غلط استعمال کرنے کے بارے میں سہزار لکھی گئی ہے آپ کو جانکاری کے لئے بتا دیکھیں منسٹی آف کومرس کی طرف سے بھی سوالے سے جو چیزیں بیمار گیٹ میں جاتے ہیں یعنی کوئی پروڈکٹ وغیرہ ہے یا کارٹون وغیرہ پر کوئی بھی چاہے فیسٹیول سیزن چل رہا ہو چاہے وہ نیشنل ڈے ہو یا پھر ایک نیا سعودیرہ میں ڈے منانا اور شروع ہوا ہے جس کو فارنڈنگ ڈے کہتے ہیں تو کسی بھی سیزن میں جو کمپنیاں پروڈکٹ بنانے والی ان کو بھی یہ تاقیت کی گئی ہے کہ وہ نیشنل فلیک اس پر نہیں چھاپیں گی خاص کر آپ جانتے ہیں کہ سعودیرہ کا جو نیشنل فلیک اس پر کلمہ لکھا ہوتا ہے تو ایسے میں جو پروڈکٹ ہوتے ہیں جب بندہ ان کو استعمال کرتا ہے تو کارٹون وغیرہ کچھنے پھیک دیتا ہے تو ایسے میں جو کلمہ ہے وہ بھی کچھرے میں چلا جاتا ہے بے حرمتی ہوتی ہے اسی کے چلتے یہ روک لگائی گئی ہے سعودیرہ میں زکاة اور ٹیکس کسٹم او تھوٹی نے پھر کہا کہ سعودیرہ میں گیر ملکی نمبر پلیٹ والی گاڑی تین مہینے تک ہی رکھی جا سکتی اس کے بعد گاڑی رکھنے پر پیٹ دے دن بیس ریال کے حساب سے جرمانہ لگے گا گیر ملکی نمبر پلیٹ سے مراد یہ ہے کہ جس گاڑی کا ریجسٹری سے سعودیرہ کے باہر ہوا ہو اور اس کو پھر سعودیرہ خرید کر لائے گیا ہو تو وہ گیر ملکی نمبر پلیٹ والی گاڑی کہلاتی ہے اتھوٹی کے تحت ٹویٹر اکاؤنڈ اصالت زکاة پر بتایا گیا کہ سعودی قانون کے مطابق گیر ملکی نمبر پلیٹ کی گاڑی سعودیرہ میں تین مہینے تک ہی رکھی جا سکتی ہے یعنی تین مہینے کے اندر اندر اس کو بدلنا ہوگا اس کے بعد رکھنے پر ہر دن بھی اس ریال کے حساب سے جرمانہ لگے گا دراصل آپ کو بتائی کہ ایک سعودی نے اتھوٹی سے سوال کیا تھا کہ اس کا بھائی یونیٹڈ عرب امراض سے گاڑی خرید کر سعودیرہ لائے ہیں جاننا یہ چاہتے ہیں کہ امراضی نمبر پلیٹ والی گاڑی سعودیرہ میں کتنے وقت تک رکھی جا سکتی ہے ہستے زیادہ دنوں تک گاڑی کو رکھنے پر کوئی جرمانہ وغیرہ تو نہیں ہوگا اور انتما آپ کو ایک عجیب سی خبر بتائیں گے اندازہ آپ خود لگا اگر دیکھیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ہم اپنی طرف سے اس نیوز کی ریگارڈنگ کوئی اوپنین نہیں دیں گے صرف آپ کو خبر بتا رہے ہیں ایک تصویر آپ کے سامنے ہے سعودی سیٹیزن ابو عبداللہ ہے یہ جو کہ ترے پن شادی کرنے کے دعوے دار ہے پھر صاحب کو بتا دی کہ ترے پن شادیاں یہ اپنی زندگی میں کر چکے ہیں اور جو ابھی پیزنٹ میں ان کے بیوی ہے وہ ترے پنوے نمبر کی ہے انہوں نے کہا کہ پہلے شادی بیس سال کی عمر میں کی تھی اور اب ان کی عمر ترے سٹھ سال ہے ایم بیسی چینل سے بات کرتے ہوئے ابو عبداللہ نے بتایا کہ وہ خاموشی سے زندگی گزار رہے تھے ایک دوست نے شادیوں کے حوالے سے ویڈیو سوشل ویڈیا پر شیئر کر دی اور یہ وائرل ہو گئے تب ہی ٹی وی چینل نے ان کو انٹریو کے لئے بلایا ابو عبداللہ کو صدی کا سب سے زیادہ شادیاں کرنے والے انسان کہا جا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کے نکاح میں اس وقت صرف ایک عورت ہے آگے سے اور زیادہ شادی کرنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے ابو عبداللہ نے آگے کہا شروع میں ایک سے زیادہ شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا میں پہلے بیوی سے سنتوش تھا میرے بچے بھی تھے کچھ ٹائم کے بعد میہ بیوی کے بیچ جھگڑا سا شروع ہوا اس وقت میرے عمر تیس سال تھی دماغی سکون کے لئے دوسری شادی کر لی اور پہلے بیوی کو طلاق دے دی عبداللہ کا کہنا تھا کہ پہلے بیوی اور دوسری بیویوں کے بیچ جب جھگڑا ہوا دماغی سکون اور آرام کے لئے شادیہ کرتا گیا سبھی بیویوں کے بیچ انصاف سے کام لینے کی کوشش بھی کی اب عبداللہ ایک حیران کرنے والے جانکاری اور شیئر کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ میری زیادہ تر شادیہ سعودی عرب میں ہی ہوئی لیکن گیر ملکی عورتوں سے شادی کرنا میری مجبوری تھی کاروبار کے وجہ سے مجھے سعودی عرب سے باہر سفر کرنا پڑتا تھا اس دوران میں گیر ملکی عورتوں سے شادی کرتا تھا اور یہ شادی کا پیرئیڈ صرف تین سے چار مہینے تھا یعنی گیر ملکی عورت ان کی زندگی میں آئے وہ تین سے چار مہینے تک ہی ان کے نکاح میں رہتی ہے اس کے بعد یہ ان کو طلاق دے دیتے تھے اور ان کا اس پر ترک یہ ہے کہ برائے سے بچنے کیلئے انہوں نے ایسا کام کیا ہے تو باگے آپ خبر سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کچھ بھی اپینین دینے کی ضرورت نہیں ہے بہت شکریہ ویڈیو پر ان تک بنے رہے اللہ حافظ